دو بچے ایک گاؤں میں کھیل رہے تھے اچانک ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ جنگل میں جائیں دونوں بچے کھیلتے کھیلتے جنگل میں چلے گئے جنگل میں ایک کون تھا اچانک ایک دس سال کا بچہ جو بڑا ہیلڈی تھا بہت سہت مند تھا وہ جا کر اس کونے میں گر گیا دوسرا بچہ چھ سال کا تھا دبلہ پتلا تھا لیکن اس کو خیال آیا اس نے ایک رسی جو قریب رکھی ہوئی تھی وہ اس کونے کے اندر ڈالی اور اس کے بعد اس دس سال کے بچے کو جو اچھا خاصا سہت مند تھا ہمت کر کے کوشش کر کے اس بچے کو نکال لیا دونوں بچے گاؤں گئے بچے کے کپڑے گیلے تھے جو دس سال کا بچہ کافی ہیلڈی کافی سہت مند تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس نے بتایا کہ میں کونے میں گر گیا تھا اس کے بعد پھر اس بچے نے مجھے اس کونے سے نکالا لوگ بہت حیران ہوئے اور کسی کو یقین نہ آیا کہ ایک چھ سال کا بچہ دبلہ پتلا ساتھ دس سال کے اس بچے کو جو سہت مند ہے کیسے اس کونے سے نکال سکتا ہے ایک رسی کے ذریعے اس گاؤں میں ایک دانشور تھایا ایک بزرگ تھا جو بڑا ذہین تھا اس کو بڑی سمجھ بوچ تھی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ جب وہ چھ سال کا بچہ اس دس سال کے لڑکے کو اس دس سال کے سہت مند بچے کو اس کونے سے نکال رہا تھا تو اس کو کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اس بچے کو جو اس دس سال کے سہت مند بچے کو اس کونے سے نکال رہا تھا اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم اس سہت مند بچے کو اس کونے سے نہیں نکال سکتے زندگی میں کبھی کبھی ہمیں اپنے کان بند کرنے پڑتے ہیں بہت سی حوصلہ شکنی پر مبنی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں حوصلہ توڑنے والی آوازیں ہمیں کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں کان بند رکھنے چاہیے اور اگر کسی کان میں آواز آ بھی جائے تو دوسرے کان سے اس کو نکال بھی دینا چاہیے یاد رکھئے جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں پر بہت سے حوصلہ توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ٹی موٹیویٹ کریں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام بہت مشکل ہے یہ کام آپ نہیں کر سکتے یہ کام آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ چیز آپ کے لیے نہیں بنی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کاروبار کھڑا نہیں کر سکتے آپ کے پاس کوئی تعلیمی آفتہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کوئی آلہ ڈگری حاصل نہیں کر سکتے آپ اکس ووڈ کی اندر جا کر پڑھ نہیں سکتے آپ ہاورڈ میں جا کر پڑھ نہیں سکتے بہت سی ایسی آوازیں آپ کی کانوں میں آئیں گی ایسی آوازوں کو آپ اپنے کانوں میں جگہ نہ دیں اور اگر ایسی آوازیں کانوں میں پڑھ بھی جائیں تو ان پر کان نہ دھریں